اسلام علیکم جہاں تک پہنچے ہمارا پیار پہنچے پاکستان سے لے کے پوری دنیا تک پہنچے تمام انسانیں تک پہنچے اور اسی دعا کے ساتھ اپنے پرگرام کا سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں مرچ مسالہ مرچ مسالے کے اندر جو ہے بہت ہی مزدار بن رہی ہے اور وہ ہے سنگپورین رائس اور اس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں آپ کے لئے ڈرائگن فش ڈرائگن فش بہت ہی زبردست ریسپی ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ آپ انجوائے کریں گے اور آج کی جو ریمیڈی ہے وہ ہے جگر کے بارے میں جگر کے بہت ساری پرابلمز آج کل بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی جارہی ہیں اور اس کے لئے میں ایک بہت ہی سنگل ریمیڈی لے کر آئے ہوں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے فیٹی لیور ہو یا لیور کے اندر کوئی اور پرابلم ہو تمام پرابلمز کے لئے فیٹی لیور کی وجہ سے اکثر میدہ بھی خراب رہتا ہے اور اس کے وجہ سے لوگ میدے کا صرف علاج کروارے ہوتے ہیں لیکن پتہ چلا کہ آپ کو فیٹی لیور جو ہے نہ وہ ہوا ہوئے ایلوپیتک کے اندر فیٹی لیور کے لئے کوئی میڈیسن نہیں ہے اور فیٹی لیور کے لئے سب سے بیسٹ میڈیسن جو ہے وہ ہربل کے اندر ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جو جڑی بوٹی ہیں اور اس میں ایک جڑی بوٹی جو ہے آپ کے میں آپ کو بتائیں گے اور جگر کی تمام بیماریوں کے لئے کیسے فائدہ مند ہو سکتی ہے چلتے سٹارٹ کرتے ہیں ٹائمز آیا کیے بغیر اور سنگاپورین رائس کے لئے ہم چکن کی پہلے تیاری کریں گے ٹھیک ہے جی سنگاپورین رائس جو ہے دو طریقے سے بنتا ہے ایک یہ لئے والی جو ہے نا وہ سنگاپورین رائس بنتا ہے اور دوسرا جو ہے بنتا ہے اپنا صرف سنگل یعنی کہ کوئی چیز اس میں نہیں ہوتی رائس کے اندر صرف رائس ہوتی ہیں لیکن جو لئے والی ہے وہ ہم رائس اور نوڈلز دونوں کو ملا کر لئے بناتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے نا یہ ہمارے شیفز کی کریئیٹ کیوی ریسپی ہے بیسکلی ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ شاک سے کھائی بھی جاتی ہے اور لوگ اکسر آرڈر کر کے اس کو بناواتے ہیں آدھا کلو ہم نے بونلس چکن لی بھی ہے اور اس کو ہم ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ کٹیوی یعنی کہ چاپ ادرک اور لیسنگ یہ تقریباً دو کھانے کے جمج ہیں یہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ساتھ ساتھ اور چکن کو ہم نے اس میں فرائی کر لینا ہے چلے جی جب تک چکن فرائی ہو رہا ہے میں آپ کو دو چار چیزیں بتا دوں اور وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اور وہ یہ ہے کہ اس کے اندر لیئر لگانے کے لیے ہمیں جو ہے ایک برطن چاہیے ہوگا پائریکس کی ڈش اس طرح کی ٹھیک ہے پائریکس یہ میرے پاس پائریکس کی ڈش موجود ہے آپ کھلاوا برطن اس طرح کا لے سکتے ہیں جس کے اندر ہم نے اس کی لیئر بنانی ہے ٹھیک ہے اس میں دو لیئر بنیں گی ایک رائس کی اور ایک جو نوڈلز کی اور بہت ہی مزار ریسپی یہ تیار ہوتی ہے ٹھیک ہے چلیں جب تک یہ چکن فرائی ہو رہا ہے میں ایک لیئر جو ہے رائس کی لگا دیتا ہوں اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر دوسری لیئر لگائیں گے چکن کی اس کے بعد نوڈلز ڈالیں گے ٹھیک ہے چلیں جی آدھا ہم نے رائس لے لیے لیے یہ باولڈ رائس ہے بلکل نورمل والے کوئی اس کے اندر ایکسٹر چیز موجود نہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے اس میں رائس دال دی اور اس کو تھوڑا سا ہاتھ سے پش کر کے جو اس طرح سے ہم تیار کریں گے اور اس کے اندر ہم نے دو چیزیں ایٹ کرنی ہے وہ ہے ایک ہے مائو ٹھیک ہے اور اس طرح سے مائو نز آ جائے گا اور دوسرا آ جائے گا کچپ اس طرح سے ہم نے یہ ڈال دیا اس کے بعد میں ڈالوں گا چکن کا جو آمیزہ تیار ہوگا وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کے اندر دالیں گے نوڈلز ٹھیک ہے اسی طرح سے دوسری لیے بھی بنے گی اور یہ ہمارا سنگپورین رائس تیار ہوگا ٹھیک ہے چکن ہماری فرائی گو رہی ہے اور اس کو دونوں آتراف سے ہم نے اچھی طرح سے پکا لے ٹھیک ہے جیسے یہ آدھا دن ہو جائے ہاف پک جائے اس کے بعد ہم نے اس میں مسائلے شامل کریں ہرچلی سوس جو سوپ کے اندر دالتے ہیں وہ ہم ایک کھانے کا چمچ استعمال کریں گے سویہ سوس دو کھانے کا چمچ استعمال کریں گے ٹھیک ہے سرکا ایک چاہ کا چمچ ڈالیں گش میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چکن پاوڈر ایک کھانے کا چمچ استعمال کریں گے ٹھیک ہے سفید مرچ ایک چاہ کا چمچ تلہار مرچ یا پیپرکا یہ دو چاہ کے چمچ نمک حضبی ضرورت ٹھیک ہے ایک چاہ کا چمچ کافی ہے ٹھیک ہے اور اس کالی مرچ کٹی بھی کٹی بھی کالی مرچ ہونی چاہیے یہ ایک چاہ کے چمچ ٹھیک ہے ہم نے ڈال دیا اور چکن کو اچھی طرح سے اس مسائلے کے ساتھ ہم نے پکا لے لے نا ہے فلڈن کرنے اس کے بعد اس میں ہم سبزیاں اٹ کر دیں گے ٹیز آنچ پہ پکا نا ہے آنچ سلو ناؤ ٹھیک ہے چلے جی اسی دوران چکن جو ہے وہ تقریبا ایٹی پرسنٹ ڈن ہو چکی ہے اور جوسی رکھنا ہے چکن کو اس کے لئے ہم نے اسی کے ساتھ ساتھ گاجر ایک جولین میں کٹی بھی اور شملہ مرچ ایک یہ بھی جولین میں کٹا ہوا ٹھیک ہے یہ دال دیا اس کو مکس کر لیا اور جب یہ مکس ہو جائے اچھی طرح سے اس کے اندر ہم نے شامل کر دینا ہے بن گو بھی ٹھیک ہے آخر میں ہم نے اس کو بن گو بھی ڈال دی اور اس کے بعد اس کو کر دیا ہے مکس اچھی طرح سے ٹھیک ہے چھ تھوڑا سا پکانے کے بعد اس کو ہم نے لیئر میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اس لئے کہ سبزیوں کو بہت زیادہ اوورکک نہیں کرنا ہے یہ اس کی جو گرمائش ہے چکن کی اسی سے یہ پک جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے اندر لیئر میں ہم نے بہت زیادہ اوورک اس کو تیار نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے چلیں جی یہاں پر رائس پہلے ہم نے ڈالا اس کے بعد مایو ڈالا اس کے بعد کیچپ ڈالا اور اس کے بعد یہ جو امیزہ ہے یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے چلیں جی ٹھیک ہے جی اس طرح سے ایک لیئر اور ٹھیک ہے جی یہ آگیا ہے ہر جگہ تک یہ پہنچ جانا چاہیے چکن کا امیزہ اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں نوڈل ٹھیک ہے یہ ہم نے شامل کر دیئے ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیئے اس کے بعد لاسٹ میں اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے اچھی طرح سے پش کر کے اس کو مکس کر دیں ٹھیک ہے اس میں فلیور چلا جائے کیچپ اور اس کے بعد اور اس کے بعد لاسٹ میں چکن کا جو امیزہ ہے وہ ٹھیک ہے سارا ٹوٹل اس کے اوپر اچھی طرح سے ہم نے فٹ کر دینا ہے کوئی جگہ باقی نہ رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے ڈال دیا باقی اس میں اس لئے کہ نوڈل اور رائس دونوں سادے ہیں تو جو ہم نے چکن بنایا ہے اس میں گریوی ہلکی سے جو بچی ہوئی ہے وہ بھی ہم اس میں اٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تاکہ نیچے تک چلا جائے اور سوس جو ہے پورے سنگاپورین رائس اور نوڈلز ہیں ان دونوں کو مکس کر دیں ایکٹیف کر دیں ٹھیک ہے اور آخر میں ہم نے اس میں ڈال دینا ہے ہری پیاس ہری پیاس بلکل چنکس میں اور آخر میں استعمال کریں گے تاکہ بلکل فریش فریش ہماری جو ہے نا تیار ہو مزیدار سے سنگاپورین رائس اور کھانے میں آپ کو مزا آئے اس کے لیئر بناتے وقت بس یہ خیال رکھنا ہے آپ نے کہ چیزیں ساری پرفیکٹ جو ہے وہ تیار ہو اس میں ہم اب بنانے جا رہے ہیں ڈرائگن فش ڈرائگن فش بنانے کے لیے بونلس فش آپ کو چاہیئے ہوگی اور بونلس فش کو ہم کان فلار لگا کر تھوڑا سا نمک اور کان فلار لگا کر اس کو ہم فرائی کر لیں گے ڈی فرائی اور اس کے بعد پھر اس کا امیزہ بنائیں گے اور اس کے اندر اس کو مکس کر دیں گے چھوٹا سا بریک اور پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزدار دھماکے دار اور خوشبودار ریسپی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور ہم نے سنگاپورین رائز بنایا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے بہت ہی زبردست گارنشنگ کے ساتھ اور تیس کے ساتھ بنائیں انجوائے کریں بہت ہی اچھا اس کا فلیور آتا ہے اور لیئرز میں بنا ہوتا ہے بہت ہی لوگوں کو اگر آپ مہمان کو اٹریک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے تو لا جواب چیز ہے اور اس کے ساتھ کیا چیز سرف کریں میں بنانے جا رہا ہوں ڈرائگن فش آپ اس کو چکن بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو پراؤنز بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میں بنا رہا ہوں فش میں ٹھیک ہے فشیں کونسی استعمال کرنی ہے میں نے جو ہے وہ لیا ہیرا ٹھیک ہے اور آپ جو ہے کوئی بھی فش لے سکتے ہیں جس میں دو تر بھی ہے مشکہ بھی ہے اور رہو بھی ہے ٹھیک ہے سنگارا بھی ہے جو بھی آپ کو پسند دیدہ آپ کی فش ہے آپ اس میں اس کو بونلس لیکن بونلس کروا لیں اس کے بعد اس کو استعمال کریں گے ٹھیک ہے اس میں تقریباً ہم نے لیا ہے ساتھ سو گرام کے قریب فش اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہوت چلی سوس اور اس میں ہم نے بس اس کے علاوہ کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی ہے اور سات میں اس کو ہم کریں گے مکس ایسے ٹھیک ہے تک کہ فلیور تمام اس میں نمک بھی ہوتا ہے سرکہ بھی ہوتا ہے تو اس کی اس مل کو بھی دور کر دے گا اور یہ اچھا سا فلیور بھی دے گا ایک انڈا اس میں ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے پھٹا ہوا اس کو کریں گے مکس دوبارہ سے چلیں جی مکس ہو گیا اب میں ایک کپ یا ایک پیالہ کون فلار یہ ڈال لہوں صرف کون فلار اور اس کو کر دیں گے مکس دوبارہ سے ہلکے ہاتھ سے تاکہ یہ فش کے چاروں طرف کون فلار لگ جائے اس طرح سے سٹیکیزہ ہوگا یعنی کہ ہاتھ چپک رہے ہوں گے اس میں آپ کو یہ آجاتے ہیں قریب اور آئل ہو رہا ہے گرم اور گرم آئل میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے گرم کا مطلب گرم اچھا گرم تھوڑا سا سموکی بھی ہو تو ٹھیک ہے سموک یعنی کہ اس میں سے ہلکا سا نکل بھی رہا ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن گرم ہونا چاہی سکسٹی سیونٹی سینٹی گریڈ پہ ہونا چاہیے وان انڈرڈ سکسٹی یا سیونٹی سینٹی گریڈ کے اوپر گرم آئل کے اندر ہم نے اس کو ایٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ پھر ایک گریوی ہم نے بنانی ہے اور اس میں جو ہے اس کو پھر دوبارہ سے ایٹ کر دینا ہے تو گریوی میں ڈالیں گے تو اس لئے میں نے کہا کہ اس کو بون لیس فیش جو ہے وہ زیادہ آپ کو مزیدار اس کا جو ریزلٹ آتا ہے ٹھیک ہے بون کے ساتھ بنائیں تو بنا سکتے ہیں اگر آپ کو کانٹوں میں کوئی پرابلم نہیں آتی ہے لیکن مشورہ یہ ہے کہ اس ریسپی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے کہ اس کو ہم بون لیس فیش کے اندر تیار کریں فیش ہمیشہ تازی ہونی چاہیے اور فیش کا استعمال ہفتے میں ایک دفعہ ڈاکٹر گہتے ہیں کہ استعمال لازمی کرنا چاہیے جیسے روزانہ ایک سیپ کھانے کے لیے کہا جاتا ہے اس طرح فیش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک سی فوڈ فیش پراؤن کلاماری وغیرہ جو بھی استعمال کرتے ہیں آپ لوگ اس میں سے فیش یعنی سی فوڈ میں ایک دفعہ ایک ہفتے میں ایک دفعہ لازمی استعمال کرنا چاہیے تو آپ جو آج کل آپ واقعات میں بھی سن رہا ہوں روز کی بنیاد پہ ہارڈ ایٹیک اچانک گھر پہ آئے ہارڈ ایٹیک ہو گیا اور انسان اس دنیا سے چلا گیا تو ہارڈ ایٹیک سے بچاتا ہے آپ کو سب سے مضبوط آپ کے دل کو کرتا ہے اومیگا تری اور اومیگا سکس اومیگا نائن تمام فیٹی ایسیڈ جو ہیں اس کے اندر ہوتے ہیں اور بہت سارے کیلچم اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں فش کے اندر نیچرل سوٹس ہے یہ ٹھیک ہے اور آئیڈین وغیرہ بھی ہوتا ہے اس کے اندر تو یہ تو یہ ضروری ہے اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے بچوں کو بڑوں کو ہر طرح کے یعنی کہ فیملی میں جو بھی بزرگ ہیں ان سب کو جو ہے آپ نے لازمی عادت نہیں بھی ہے تو ڈالیں خود نہیں کھاتے ہیں تو بچوں کو محروم نہ رکھیں سی فوڈ سے ونہا بہت نمسان ہے بال آئیز سکن ہر چیز کے لیے بیسٹ آف دی بیسٹ ہے ٹھیک ہے چلیں جی یہاں پر ہمارے پاس آئل ہو گیا گرم ٹھیک ہے اب میں اس کو ایسے کر کے پیسیز میں ہٹا کر ہاتھ سے ڈالوں گا تک کہ وہ چپکے نہیں آپس میں ٹھیک ہے ایسے کر کے ڈالنا شروع کر دیں اس کے بات ہم بنایں گے گریو ٹھیک ہے پیسیز آپ تھوڑا چھوٹے بڑے میں نے درمیانے رکھا ہوا ہے لیکن آپ اپنے حساب سے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں آپ سمجھتے نہیں اس کو اور چھوٹا کر دیں تاکہ سب کو باتنے میں آسانی ہو تو پھر آپ اس کے پیسیز کو اور چھوٹا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنی فیملی کے حساب سے کریں ٹھیک ہے فیملی سوچ کی طرف سب سے پہلی چیز جو جائے گی اس کے اندر وہ ہے آئل اور تقریبا دو سے تین ٹی بل سپن آئل لے لیا چولے کو گرم ہونے دیں گے اور اس کے ساتھ ہم نے جو ہے اس میں ایٹ کرنا سب سے پہلی چیز وہ ہے گارڈک وہ بھی چاپ گارڈک ٹھیک ہے تقریبا ایک کھانے چمچ گارڈک چاپ جو ہے اس کا ایک فیلیور ہے بہت اچھا سا جو آپ کھانے میں ملتا ہے ٹھیک ہے اور خاص طور پر فش کی جو ریسیپیز ہوتی ہیں اس میں گارڈک جتنا زیادہ آپ استعمال کریں گے اتنا اچھا اس کا ریزلٹ آپ ملتا ہے ٹھوڑا سا ٹائم گزر گیا اس کے بعد میں میں دوڑا اوپر نیچے والے اوپر لے آئیں اور اوپر والوں کو نیچے اس طرح سے تھوڑا تھا ہلاگ گارڈک اس کے بعد دوسری بہت امپورٹنٹ چیز ٹیماتر کا پیسٹ ٹیماتر کا پیسٹ ہر چیز میں کچپ ٹیماتر کا پیسٹ بہتر اپنا پیسٹ اور یہ بیسکلی کین میں ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی سی سمیل ہوتی ہے تو اس کو ہم ہمیشہ اچھی طرح سے فرائی کر کے ڈالیں تاکہ اس کا جو سمیل ہے ایسے کر کے کھول لیں اور اسے میکس کریں اچھی طرح سے اور اس کو تیار کریں ٹھیک ہے اب میں جو مسالے ڈالوں گا وہ بھی آپ کے سامنے ڈالنا ہے کوئی الگ سے مسالہ سمال نہیں ہو رہا سارا فلیور آپ کو ملے گا اس کے اندر اچھا اس کے اندر میں ڈالوں گا چلی پیسٹ اور یہ چلی پیسٹ میں نے آپ کو بنانا بھی سکھایا سچوان پیسٹ بھی کہتے ہیں اس کو چلی پیسٹ بھی کہتے ہیں اس میں صرف ہری مرچے لال والی لال کلر کی ہری مرچے جو ہوتی ہیں وہ ہیں اور گارلک ہے بس دو چیزیں اور اس کو اوائل میں فرائی کر کے ام نے رکھا ہے اس کو آپ تقریباً چار چائے کے چمچ بہت اچھا فلیور اس کا آئے گا آپ کے کھانے میں ٹھیک ہے یہ ام نے ڈال دیا اور بہت ادھا تیکھی بھی نہیں ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ نے ڈال دینا ہے تھوڑا سا آدھا چمچ کے غریب تل کا تیل ٹھیک ہے یہ آپ نے ڈال دیا اس کے بعد اس کو کیا مکس اب میں تھوڑا ٹائم گزر چکا بس اب میں اس میں مسائلہ ایڈ کرنا شروع کر دینا اور اس میں جا رہا ہے چیکن پاوڈر ایک چائے کا چمچ سفید مرچ ایک چائے کا چمچ کالی مرچ کو ٹیوی ایک چائے کا چمچ اور نمک تقریباً ایک چائے کا چمچ ٹھیک ہے اور اس کے اندر جائے گا اوستر سوچ یا سویا سوس دونوں میں سے جو بھی چیز آپ کے پاس ہے دو کھانے کے چمچ ایڈ کر دینا لیمو کارس دو کھانے کے چمچ اور مرچیں لال والی یہ میں کہہ رہا تھا یہ والی مرچ آپ کو مارکیٹم مل جاتی لیکن اس کے علاوہ آپ جو ہری والی مرچیں اس سے بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یا سوکھی مرچیں اس سے بھی آپ اس کو تیار کریں جب یہ مکس ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس میں دال دینا ہے تھوڑا پانی ٹھیک ہے پانی ایٹ کر دی ہم نے تقریباً ہاپ کپ کے کریں تاکہ یہ سارا امیزہ مکس ہو جائے اس میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں تاکہ جو امنا ٹیماتر کا پیس ڈالائیں وہ بھی اچھی طرح سے اس میں کھل جائے پانی کے اندر ہلکا سا ریڈیش براؤن ٹائپ کا کلر آئے گا اس کا یہ دیکھے میں ہلا رہا ہوں تو یہ خود بخود اس میں کوئی کون فلاور وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں یہ خود بخود گاڑا ہو جائے گا جب ٹیماتر کا پیس اس میں کھلے گا چلیں جی یہ ٹیماتر کا پیس اس میں کھل گیا اور اب میں ڈالنا ہوں اس میں شملا مرچ ایک ادد چکور کٹی بھی یہ میں نے ڈال دیا اور یہاں ہمارے پاس فش ہوگئی تیار یہ دیکھیں اچھا سا گولڈن سا کلر آگیا اس کو پالے ٹیشو پہ نکالیں اس کو آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں تھوڑے سے مسالے ایٹ کر کے اوپر سے بھی ڈال سکتے ہیں مسالہ ہم نے اس میں اندر جو ایسے بھی ڈالا تھا اور آپ چاہیں تو اس کو فرائی کرنے کے بعد اوپر سے تھوڑے سا لال مرچ ڈھڑک لیں تھوڑا چاٹ مسالہ ڈھڑک لیں اس طرح سے کر کے بھی آپ فش کا ایک نیا فلیور جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں بہت ہی آرام سے مدیدار سی چیز یہ میں نے ٹیشو پہ اس کو نکال لیا تاکہ اس کا آئل ڈرین ہو جائے اس کے بعد یہ جو امیزہ میں نے بنایا ہے اس کے اندر ہم سکوائٹ کر دیں گے اور اس کو کر دیں گے مکس اچھی طرح سے یہ مکس ہو گیا اچھی طرح اور بہت ہی آپ کو فش پتہ ہی ہے یہ نازک ہوتی ہے اور اسے ہم پلیٹر میں ڈیش آؤٹ کرنے جا رہے ہیں صرف ہم نے اس کو سوس کے در مکس کریں اچھی طرح سے مکس سوس سارا اس کے لئے اس کے لئے چاہیے اس کو زیادہ چمچے لگایں گے اس لئے کہ آپ کو فش پتہ ہی ہے اس کو اپنے بہت اتمنان سے نازک چیز ہے اس کو نازکی طریقے سے بنانا ہے چلیں یہ ہو گیا ہے فائنل ڈن اور اس کو میں نکال لوں پلیٹر پہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے ڈرائگن فش واقعی ڈرائگن فش ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے اوپر آپ نے تھوڑا سی اس کو پھیلا لیں اور ہری پیاز ایٹ کر دیں کافی ساری چاپ ہوئی ہوئی اور اس کے ساتھ تل بھناوا تل چلیں جی یہ ہو گیا فائنل ڈرائگن فش چھوٹا سا بریک پھر واقع ساتھ ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہتی مزدار خوشبودار دھماکے دار اور چٹخارے دار ریسپی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور آپ کے سامنے موجود ہیں ہم نے آج آپ کے لئے بنایا ہے سنگپورین رائس لیئر والا جو سنگپورین رائس بنتا ہے وہ ہم نے تیار کیا ہے بہتی مزدار ہے اس میں ایک لیئر فش اپنا چکن کی ہے اپنا ایک لیئر جو ہے رائس کی ہے اور ایک لیئر اس کے اندر نوڈلز کی ہے ٹھیک ہے جی تین قسم کی اس میں لیئر لگی ہوئی ہیں اور بہتی مزدار یہ ریسپی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور آپ کے سامنے موجود ہے اس کے ساتھ ہم نے بنایا ہے آپ کے لئے ڈراغن فش ڈراغن فش ٹھیک ہے ڈراغن فش جو ہے وہ بہتی تیسٹی بہتی مزدار بہتی چٹپٹی یعنی کہ جو چائنیز کھانوں میں چٹپٹا سا مزہ آتا ہے تھوڑا تیسٹی تھوڑا سا سپائسی اس ٹائپ کی یہ ریسپی ہے بہت سارے چائنیز کھانے آپ نے دیکھا ہوگا اگر لائٹ ہوتے ہیں بہت سارے تھوڑا سپائسی ہوتے ہیں تو میں نے وہ چلی پیسٹ اس کے اندر استعمال کیا ہے اور یہ بہت ہی لا جواب اس میں ثابت جو تازی مرچے ہوتی ہیں ہری والی بھی ہوتی ہیں میرے پاس لال والی ہیں آج کل مارکیٹ میں آپ کو آسانی سے مل جاتی ہیں اگر آپ ڈالنا چاہیں تو اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے ثابت ہے تاکہ جو لوگ نہیں کھانا چاہتے ہیں وہ ہٹا دیں اس کو ٹھیک ہے جو کھانا چاہتے ہیں کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ریسپی بہت ہی عالی آپ کی تیار ہو گئی ہے چلتے ہیں آج کی ریمیڈی کی طرف ریمیڈی ہے جگر کے بارے میں یعنی کہ لیور کے بہت سارے پرابلمز جو ہیں وہ ہیں جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں اور جیسے کہ ایک بیماری بہت تیزی کے ساتھ ہمارے پاکستان کے اندر پھیلتی جاری ہے جس کا کنفیوچن یہ ہے کہ لوگ اپنے میدے کا علاج کروارے ہوتے ہیں اور پتہ چلا ہے کہ فیٹی لیور ہے جس کی وجہ سے میدہ جو ہے صحیح کام نہیں کر رہا ہے یا پھر آپ کے جو گال بلیڈر ہوتا ہے جس کو ہم پتہ کہتے ہیں اس کے اندر پتھری وغیرہ ہونی کی وجہ سے یا اس میں سوجن ہونی کی وجہ سے آپ کا میدہ خراب ہوتا ہے تو پلیز کبھی بھی میدہ خراب ہو تو فوراں طور پر پتے اور جو جگر ہے اس کا ٹیسٹ ضرور کروائے کریں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کس وجہ سے آپ کے میدہ خراب صرف پتہ چلا کہ میدہی کا علاج کرتے جا رہے ہیں سالوں سال لوگ ہیں میرے اپنے آنکھوں کے سامنے کافی ایسے لوگ ہیں جو صرف میدے کا علاج کر رہے ہیں اور یہ کنفرم نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے پتے میں یا جگر میں اس کا صرف الٹرساؤنڈ ہوتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے اور ضرور کروائے کریں آج میں جو ریمیڈی لے کر آیا ہوں یہ ہر طرح کے ہیپٹائٹس سی بی جو بھی ای ہے سب کے لیے اور ایک بیماری جو ہوتی ہے ہمارے ہاں پیلیا جو آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں جگر کی خرابی کی ویسے اس کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ فیٹی لیور کے یعنی کہ جگر کے تمام بیماری کے لیے بیسٹ اور سستی سے ریمیڈی ہے اور یہ اب اس کے جو اس کے لیے بہت ساری دنیا بھر میں بڑے بڑی کمپنیاں اس کی میڈیسنز بنا رہی ہیں اس لیے کہ فیٹی لیور کی کوئی علاج صحیح مستقل علاج نہیں ہے تو اس کو ہم جو ہے اردو میں کہتے ہیں اونٹ کٹارا یہ دیکھ لیں کاتے دار ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے کافی کانٹے ہوتی ہیں یہ دیکھ لیں ایتیاست سے آپ دیکھیں گے تو اس میں کافی سارے کانٹے ہوتے ہیں اور یہ اس کو اونٹ کٹارا کیوں کہا جاتا ہے کہ اس لیے کہ اونٹ جو ہوتا ہے کیمل جس کو کہتے ہیں اس کی یہ بڑا پسندیدہ خوراک ہے ٹھیک ہے اونٹ کٹارا کانٹے دار ہوتا ہے لیکن جو اپنا اونٹ ہے اس کو بڑے شاک سے کھاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو آج کل ذرا شارڈ بھی ہے مارکیٹ کے اندر پنساری کی دکان میں مل جاتا ہے بہت سارے پنساری کی دکان میں آج کل شارڈ ہے اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے بہت زیادہ تو اس لیے یہ ذرا شارڈ بھی یہ مارکیٹ کے اندر ہے یہ لے لیں اور اس کا موٹا موٹا میں چاہوں گا کہ اس کا وہ بنا لیں اپنا چائی کی طرح جیسے ہوتا ہے نا موٹا موٹا دانے تار وہ بنا لیں یا پھر اس کا پاورڈر بنا لیں ٹھیک ہے اگر اچھی کالیٹی آپ کو مل جاتا ہے تو پاورڈر بنا لیں ٹھیک ہے تین مہینے استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ جو فیٹی لیور ہے یا جگر میں پرابلم ہے جگر خون نہیں بنا رہا یا پھر ہیپیٹائٹس ہے یا جو اپنا اور بیماریاں ہوتی ہیں جگر کی اس کے لیے بیسٹ آف دی بیسٹ یہ اس کا ریزلٹ ہے ٹھیک ہے اور موٹا موٹا اگر کٹوا لیتے ہیں تو اگر اس کو آپ کو ڈر ہے کہ اس میں کوئی مٹی وغیرہ کنکر وغیرہ نہ ہو تو اس کے لیے آپ اس کی موٹا موٹا کٹوا کے چائے کی طرح اس کی چائے بنا لیں دو کپ پانی میں اس کو ڈالیں اس کو بوائل کرنے کے بعد ایک کپ کر لیں ٹھیک ہے اور ایک کپ کرنے کے بعد ناسٹس سے ایک گھنٹے پہلے نارمل ٹمپریچر پہ ہو جائے گرم پینے کی ضرورت نہیں ہے نارمل ٹمپریچر پہ روم ٹمپریچر پہ ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کو ایک کپ آپ نے روم ٹیپریچر پہ کر کے ناشتے سے ایک گھنٹے پہلے اور رات کیوں کھانے سے ایک گھنٹے پہلے ایک کپ آپ نے پینا ہے تو اس طرح سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا اور اس کا پارڈر بنا کر بھی آپ لے سکتے ہیں دونوں طرح سے فائدہ ہے لیکن کم از کم تین مہینے آپ نے لگاتار اس کو استعمال کرنا اس کے بعد اپنا ٹیسٹ کروانا ہے تو اسی سے آپ کو پتہ چلے گا کتنے پرسنٹ آپ کی پرابلم سہی ہوگئے اگر عادی ہوگئی یہ صحیح 50% صحیح ہوگئی ہے 70% صحیح ہوگئے تو اس کو مستقل اور تھوڑا استعمال کر لیں تو جڑ سے جب تک ختم نہ ہو جائے اس کو چھوڑیے گا مت بس یہ میری ریکوئر صاحب سے تو انشاءاللہ یہ ریسپی اور ریمیڈی آپ کو پسند آئی ہوگی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی جب تک اللہ حافظ بابائے موسیقی موسیقی موسیقی